سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ یہ نغمہ فصلو غلو لالا کا نہیں ببن بہار ہو یا خزان لا الہ الا اللہ یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آگئے مدد کو جب جہاں میں نے بکارا سرکارِ غوثِ عاظم نظرِ کرم خدارہ ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں مریضوں کا مریدوں کا عقیدت مددوں کا شمعِ رسالت کے پروانوں کا علیہ اللہ کے دیوانوں کا ایک جمعِ غفیر ہے عرض ہوئے میں رب سے یہی دعا فرماتوں گے اللہ میرے پاس اسی کو بیج جس کی مکندر میں اب تم نے شفاہ اور گرم لر دیا ہے اور مجھے یقین ہے وہی اس دہلیز کے اندر داخل ہوتا ہے جسے میرا خدا شفاہ دعا فرماتا ہے کیونکہ شفاہ مل جانے اللہ ہے اللہ ہی شفاہ دینے والا ہے کوئی بندہ کسی کوئی شفاہ دے رہی سکتا زدگی کے بس دو ایمیشن ہیں ایک تو تائجارے ختمِ نبوت کی بات کرنا اور دوسرا مخلوقِ خدا کی خدمت کرنا آپ کی سمادوں کے نظر جس دل کے احتر عشقِ مصطفیٰ آ جاتا ہے اس دل کو لیے دنیا میں عزت اور میشر میں جنت کی زمانت آ جاتی ہے اس لیے یا رکھیں کہ اپنے سینوں کے اندر عشقِ مصطفیٰ ڈالیں اور آنے والی نظروں کے اندر یہ عشقِ مصطفیٰ کا وہ خوبصورت پور ہے وہ خوبصورت پور ہے کہ یہ قبر کے اندر آنے والی کے اندر بھی اس کی روشنی سے اس کی خوشبوں سے آپ کا جسم جو ہے وہ مطرم ہوگا اس لیے سب سے بڑی ایمان کی نشانی وہ ہے انسان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ ہر دل چیز عطا کے اپنی جان سے بڑھ کر بھی حضور سے محبت نہیں کرتا اس لیے یاد ہوئے کہ حضور کی محبت ہی دنیا اور آخرت میں عزت کا سبب بانتی ہے ہر روز جب وہ آستانہ علیہ اکل سنگہ ہو یا مرکزی دروارے علیہ بلاوڑا شریف ہو ہر روز ہزار اکیدت بندوں کا ایک جب غفیر ہوتا ہے دو ہی چیزیں یہاں سے ملتی ہیں سب سے خوف خدا میں میں مخلوق کی خدمت کرتا ہوں اور عشق مصطفیٰ میں پوری دنیا کے اندر تاج دارے ختم نمووت کا نعرہ ملت کرتا ہوں آپ کی محبتوں میں عقیدوں میں وصاب کی سمادوں کی نظر وخوبصورت نفس حضورت کی بیثل میں جو بھی آتا ہے اللہ اسے خالی کبھی واپس نہیں لڑاتا ہے اچھا لدالہ انہی محبتوں میں انہی چاہتوں میں انیس تاریخ کو بھروز ہفتے کو اچھا لدالہ عالمی شہدائی کربلا کانفرنس جو انگلین کے اندر برمینگم کے اندر بگوی حال میں منقد ہوت ہوئے جا رہی ہے اس میں اچھا لدالہ میں خود موجود ہوں گا وہاں خصوصی دم بھی ہوگا دعا بھی ہوگئی لوگوں سے ملاقات کا بھی سلسلہ شروع ہوگا اب کو اسی سال کا اسی سال کی ابتدا کا میں آپ کو ایک ایسی بات سناتا ہوں کہ حضور کی محفلو میں آنے سے ہودا کیا ہے حسین پاک کے نام کے اندر رغنے کتنا کرم اور کتنی بیربانی رکھی ہے عالمی تاجارے ختم نمو و تانپنس ان میں منقض ہو رہی تھی تو دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہو رہا تھا حضور کی محبت کی باتیں ہو رہی تھی تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک بوڑی عورت ویلچیر پہ میٹھے ہوئی عشق بار آنسوں رو رہی ہے اور بار بار ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ مجھے روک رہی ہے مجھے اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے میں نے اسے پوچھا میں نے رکھ کے پوچھا کہ میں نے کہا آپ کا مسئلہ کیا ہے آپ کی پریشانی کیا ہے تو کہنے لگی کہ میں انگلیش نہیں جانتی ہوں میں بیسیکلی کیتھلیک ہوں کرشن ہوں اور میں یورپ سے آئی ہوں یورپ میں کیونکہ فرنچ بولی جاتی ہے اور اگر آپ کے پاس کوئی بننا ہے جو فرنچ جانتا ہے تو میں اسے بات کر سکتی ہوں میری خادم کو حکم کی آگے وہ بھی پیرس سے آیا تھا میں نے کہا اس کی بات سنو جب اس کے قریب گیا تو وہ رو رہی تھی اور رو کر یہ کہہ رہی تھی کہ میں چار سال سے تھروڈ کینسر گلے کے کینسر کی مرض کے اندر مبدلہ تھی اور ڈاپٹروں میں مجھے علاج کر دیا مذہب کی میں کرشن ہوں اور میں لیکوڈ استعمال کرتی تھی جسی جوس یا لیکوڈ کی چیزیں جو ہے وہ استعمال کرتی تھی کھانا کھا نہیں سکتی تھی انتاکہ ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ فور سٹیج کا گینسر اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب تیرا علاج ممکن نہیں ہے میرے پروسی میں ایک مسلمان خاتوم رہتی تھی میری وہ فرنڈ تھی میری دوست تھی اس نے کہا گھبراو نہیں تم اس طرح کرو کہ ہمارے برشن کریم آ رہے ہیں تم خالی ان کی محفل میں چلی جانا میرے انساء تمہیں لے جاؤں گی وہاں سے تجھے خدا شفاعت آ فرما دے گا لما یہ فکر مذہب کی کرسچن تھی وہ تھی کافر کہتی ہے کہ میں کیونکہ میں فرنڈ کے دوران میں اتنا ناکھانی ہوتی ہے تھوڑا وقت گدر جاتا ہے کہتی ہے کہ جو ہی میں اس حال کے اندر داخل ہوئی تو مجھے چار سال کا وہ بند گلہ ایسے لگا کہ مجھے بوک محسوس ہوئی میں نے کہا کچھ کھاؤں میں نے کھانے کے لیے آنے کے ملی کچھ چیز استعمال کرتی تھی کوئی سونچ چیز مگوائی اور میں وہ آرام سے کھا گئی چار سال سے میرے لیے پانی پینا مشکل تھا لیکن وہ میں جب کھائی اور مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میرے گلے کے اندر سے یہ مرز جا چکی ہے اور ابھی دم ہی نہیں ہوا تھا جو ہی آپ نے حضور کی محبت کی باپ کی سمجھتوں میں انگلیش بھی نہیں سکتی تھی اور تو کیسے سمجھتی لیکن میں نے آپ کو دیکھا تو میرا گلہ جو تھا وہ کھل گیا اور میرے وہ مرز جو ہے وہ درد ہے وہ تکلیف وہ چلی گئی اس لیے میں رکھ کے کہتی ہوں کہ وہ مسلمان خادوم تھی میں نے پوچھا ان کا عقیدہ کیا ہے یہ کس مذہب سے ہیں مجھے اتنا بھی معلوم نہیں تھا انہیں کہا یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو حضور کی محبت لوگوں کے سینے میں ڈالتے ہیں وہ اس نے بیچے سے کھڑے ہو کر کہا تل تک میں کافر تھی مرز کے اندر مفتلا تھی جن حضور کے ستیر سے اگر مجھے ایک بار نئی زدگی عطا ہوئی ہے انہیں کہا مجھے کرمہ ملار اللہ الہ اللہ وحمد الرسول اللہ پڑھ کر ظاہری مرز بھی چلی گئی اور جہنم سے چھٹکارہ ہو کر جنت بھی چلی گئی یہ ہوتی ہے تاجدارے ختم نبوت کی محبت اگر کافر بھی ارادہ سچا کر کے حضور کی محفل میں آ جائے تو حضور کے وسیلے سے رب اسے بھی شفا اطاف فرما دیتا ہے یہ بیغام اور وہ عورت بلکل ٹھیک ہے اگر کافر بھی محفل میں آئے تو اللہ حضور کے وسیلے سے اس کو بھی شفا اطاف فرما دیتا ہے تو کوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمرتی کسی درے درویش یا حضور کی محفل میں آئے تو بلا وہ خالق کیسے جا سکتا ہے اس لیے جتنی اچھی نیت ہے جتنی اچھی نیت دے کر آتے ہو اتنی اچھی مراد پاکے جا ہوتے ہو درے درویش کو پیمائش نہیں کیا جا سکتا سمندر کو کسی کسی گلاس یا کسی بردک میں ڈاپا نہیں جا سکتا انسان کا جتنا دامن ہوتا ہے جتنی دل کی وسط ہوتی ہے اتنا ہی کوئی شفا پاکے جاتا ہے اس لیے جتنا آپ کا گمان ہوگا جتنی آپ کی محبت ہوگی جتنی آپ کی چاہت ہوگی جتنی آپ کی الفت ہوگی جتنا آپ کا عقیدہ ہوگا اتنا ہی میرا رب آپ کو شفا تعاف رمائے اس لیے کامل یقین کے ساتھ مکمل یقین کے ساتھ آیا کہنے جو بھی آئے گا تاجدار ختم نبو موت کی وسیرے سے اللہ ضرور اسے شفا تعاف رمائے اس لیے بے غرض بے لالج یہ دوستی جو ہے یہ محبت جو ہے یہ کسی دنیا دار کی محفر کی نہیں آپ اور ہمارے درمیان جو رشتہ ہے فقط لا الہ اللہ وحن مندر رسول اللہ کا رشتہ ہے اور یہ رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ اس رشتے کی طاقت اتنی ہے کہ دنیا سے لے کر جنت تک یہ رشتہ ہوتا ہے اس لیے اس رشتے کو اگر قائم کرنا چاہتے تو پھر کیا ہوتا ہے یہ رشتہ نہ تو سات دموں کا مداج ہے نہ یہ کسی مرض و تکریف کا مداج ہے یہ رشتہ صرف کے اندر اللہ والوں کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے اللہ والوں کے لیے چاہت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر خدا اس پہ بیرمان بھی ہو جاتا ہے اور اس پہ راضی بھی ہو جاتا ہے آپ محبت سے آئیں عقیدر سے آئیں پوری دنیا سے یہاں سے نہیں پوری دنیا سے دربارہ علی اپلاوڑا شریف نے پر صوفی فصفہ حضرت قبل عالم پیر مسجد فلسرکار کی دیلیز پہ آتے اور خدا اپنے کرم اور میروانیوں سے شفا دا فرماتا ہے وہ کہتے ہیں چپ کریں تا موتی ملن سبر کریں تا ہیرے پاگلان وانڈو شور بچاؤیں نہ موتی تناہیرے اس لئے یاد رکھ لیں کہ جتنا سبر سے جتنی محبت سے آپ بیٹھے گئے اتنی ہی سبر اور اتنی محبت سے رب تعالیٰ اتنے ہی کرم سے رحم وانڈو شفا ادا فرمائے با لیکن تاجار قد محبت وسیرے سے تمام بیواروں کو شفا کاملہ باتا ہے موسم خزا میں میری اجازت کے بغیر ایک پیلہ پتہ بھی زمین بھی کر نہیں سکتا آپ قائدار ختم نبوت کے امت ہی ہیں بلا آپ ہزاروں مائلز کا فیصلہ تیہ کر کے ان سلاح دار بہاڑوں میں کیسے آسکتے ہیں جس رب نے آپ کو یہاں بیجا ہے وہ یہ رب آپ کو شفا دات روائے اس محبت سے لاکھ نہیں کرونے لوگوں کو دیکھا ہے اور دیکھنے کے بعد اس نتیجے میں پہنچ جسے رب شفا دینا چاہے اسے کوئی شفا لے نہیں سکتا اور جسے رب نہ دینا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا بس شفا من جان اللہ انشاءاللہ اگلے دعا کو مرکزی دربادے ایوی افلاوڑا شیئر سے انشاءاللہ یہاں سے چھپی ہوگی کیونکہ محفر شدائے کربلا کھان فنز یوکی کے اندر منقد ہو رہی ہے میں وہاں موجود ہوں گا اس کے بعد انشاءاللہ یہ جمعرات بھی موجود ہوں گا یہ بودوی انشاءاللہ آنے والے ظاہرین کے لیے اگلی جمعرات جو 24 کو 28 کو آ رہی ہے انشاءاللہ میرے خدا نے چاہا پھر آپ اور ہمارے درمیان مراقعات ہوگی یہی شفاؤں کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا کیونکہ زندگی کا مشن یہی ہے کہ نسانیت کی خدمت وہ کہتے ہیں دکھائے جو دل کسی کا وہ آدمی کیا ہے جو کام نہ آئے وہ زندگی کیا ہے یہ زندگی صرف مخلوق خدا کی خدمت کے لیے بے سارا لوگوں کے دنیا کے جدید تری علاج سے جلو مایوس ہو چکے ہیں وصفی وصفا حضرت کی بلاء عالم پیر مسجد سرکار کی دہلیز پہنچ دے ہیں خدا اپنے کرم سے جہاں انہیں شفایت آف رمات ہے اب اپنے دل کے اندر محبت کیونکہ یہ رشتہ نہ دل نفسوں کا موداج ہے اور نہ کسی چیرے کا موداج ہے جتنا دل کے اندر محبت ہوگی جتنا دل کے اندر عقیدت ہوگی اللہ اتنی ہی شفایت آف رمائے اللہ یہ چراغ کئی آدھیوں پہ باری ہے اور یاد رکھیں کہ دنیا خیالی وعدے کرتی ہے جب رب کا کرم ہو جاتا ہے بلا مالک اور مخلوق میں اتنا فرق ہے رب قرآن میں فرماتا ہے کہ جس جس پہ راضی ہو جو جس پہ چون اپنا فضل کر دوں فانوس بن گے جس شمہ بج نہیں سکتی جس میرا روشن خدا کریں اس لیے جب کوئی خدا کی بارگاہ سے کرم ہوتا ہے پتھل کو کوئی چھین نہیں سکتا اس لیے صوفی وصفا حضرت قبل پیر مسجد فرزقال کے دربار پر یہ عطا ہے کہ اگر ہم کسی مریض کو دم کرتے ہیں اللہ اسے شفاعت آپ فرماتا ہے اور کسی کے لئے ہاتھ اٹھاتے اللہ وہ دعا قبول فرماتا ہے کیونکہ یہ دانوں کام بے غرض بے لالچ فقط خوف خدا اور عشق مصطفیٰ میں نوبی ہوئی یہ ساری چیزیں اللہ تعالی آپ سب پر کرم اور مہربانی فرمائے آپ کی مشکلوں کو حسان پڑھیں قرآن پاک دلاوت کریں جتنا ہو سکتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ درود و سلام پڑھیں کیونکہ رب کا قرآن کہتا ہے انسانوں کے دماغ کے اندر وہ وسوسیں ڈالتی ان میں سے شیطان جن بھی ہوتے اور شیطان انسان بھی ہوتے اللہ تعالی ایسے شیطان جنا سے راستے پہ چلتا ہے تو مختلف ہینے بھیلے سے وہ شیطان آتا ہے روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جیسے راب چاہیے کرم کرنے کے لیے اس کا کرم کوئی روک نہیں سکتا بس اپنی نیت سے اپنے ارادے سے اپنے سچے حقیدے سے آگئے سوفی مسفا حضرت قبل عالم بھی مسجد وزرکار کی ڈیلیز پہ اور اللہ اپنے ہی کرم سے یہاں کی مشہ نبی آسان کرے گا اور آپ کو شفاوی عطا فرمائے گا نمبر دعا سے قبل جس طرح اعتماعی طور پہ نمبر دعا ہوتی ہے اسی طرح بیعت کا سلسلہ ہے اگر آپ مرید ہونے چاہتا ہے تو بس اگر 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 ہاتھ کڑا کرے تاکہ اس کی نصبت دعا بیعت شریف سے ہو جائے ہمارے نصبت مزور غو سے پاک سے ہے یہ اتائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آگئے مدد کو چک جہاں میں نے پکارا سرکار نظر کرم خدارا عشق سرکار کی ایک شب دل میں جرائے رکھنا بعد مرنے کے لاحد میں بھی اجالہ ہوگا اللہ کریم تمام بیماروں کو شفاع کاملہ نصیب تعال فرمائے جہاں دل کی سماعتوں کی نظر میری آواز جا رہی ہے سبھی لوگ اپنے اپنے سر پر اس حقیدے سے ہاتھ رکھیں کہ ہاتھ اٹھنے سے پہلے رب امیش ادا فرمائے سبھے لوگ اپنے سر پر ہاتھ رکھیں تاکہ اس خصوصی در میں آپ شامل ہو جائیں ہاتھ 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 تاکہ خصوصی در میں شامل موسیقی موسیقی اب دوسرے دم گئیں یہ جو ویلچئر کے مریض ہیں کہ جہاں درد تکلیف ہے کوئی جوڑا بچہ ہے اس کے سر پہ ہاتھ ملیں لانکھ دوسرا خصوصی دم ہوئے موسیقی 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 دم کرنے کیلئے سے نہیں ہے اسے اوبر کیجئے تاکہ خصوصی دم ہو دے گیر موسیقی اوبر کیجئے چھتے 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 شرط 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 جو پیلا مرونی دنیا میں دربارِ علیہ پرانوڑا شیخ سے چار آئے ہر مومن کی پہچاند تاجدارِ خطمِ نبو تاجدارِ خطمِ نبو تاجدارِ خطمِ نبو اللہ تعالی حضور کی خطمِ نبوہت کی وسیرے سے تمام ممت مسلمان پر خصوصی کرم اربیبانی فرمائے اللہ تعالی پاکستان بردی اعنا خصوصی کرم اربیبانی فرمائے اللہ تعالی کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو تاجدارِ خطمِ نبوہت کے وزیرے سے آزادی نصیبت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ تمام عمال میں اسلام ہے جہاں کوئی ظلم کی پٹیے کے اندر گرفتار ہے اللہ تعالیٰ اسے افقظادی نصیب فرمائے جہاں کوئی بیمار حال ہے صفی بصفہ حضرت اکیم اعلیم بھی مسجد فتردار کی دہلیف بھی پانچ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ وہاں اسے شفاعت عطا فرمائے ابھی جو حاجر جب وہ دل میں لکھیں میرے آمین کے ساتھ آمین کے ضرور میرا خدا دعاوں کو سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے آمین 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 آمین